بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکلات پیدا کر لی ہیں خصوصی طور پر دو معاملات کے حوالے سے اب بات کی جا رہی ہے ایک تو خیب و پختنخواہ میں گورنر راچ کے حوالے سے اور ایک پاکستان دریقے انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے گورنر راچ کے حوالے سے یہ خبر تب سامنے آئی جب وفاقی کابینا کا گزشتہ ہفتے کے اندر جلاس ہوا پاکستان دریقے انصاف کے اعتجاج کے بعد اور یہ بتایا گیا کہ اس وفاقی کابینا کے جلاس میں اکثریت نے خیب و پختنخواہ میں گورنر راچ ل گانے کے حوالے سے حمایت کی ہے جبکہ وزیراعظم صاحب کی جانب سے یہ سامنے آیا ذرائع نے بتایا کہ وہ باقی پارٹی سے بھی کنسلٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ لیا جائے گا اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی اس کی مخالفت کی ہے متعدد رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے میڈیا پر آ کر کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خیاب پختونخواہ حکومت کو پاکستان طریقہ انصاف کی جوہاں پر حکومت ہے ان کو بہت سے مشورے بھی دیئے گئے ہیں خاجہ عاصف صاحب کی جانے سے بھی اس بات کی مخالفت کی گئی ہے کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان طریقہ انصاف یا جو گورنمنٹ ان کی خیاب پختونخواہ میں ہے وہاں پر گورنر راج لگایا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ تین دفعہ انہوں نے وفاق پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی یہ الزام پاکستان طریقہ انصاف پر لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس خیاب پختونخواہ میں حکومت ہے تو جب بھی وہ احتجاج کے لیے آتے ہیں تو وہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں نوملی آپوزیشن کی جماعتیں پارٹی فنڈ سے احتجاج کیا کرتی ہیں کوئی بھی آپوزیشن کی جماعت ہو لیکن ایک صبح میں جب ان کی حکومت ہے تو جب وہاں سے آتے ہیں تو وہاں پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ سرکاری فنڈ کا استعمال کرتے ہیں ایک اور معاملہ ہے پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے ہم نے دیکھا بلوچستان اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی پھر پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی جس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے اس حوالے سے جبکہ وزیر اعلی خیاب پختونخواہ کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کہا گورنر آج سے نہیں ڈرتے وفاقہ میں ہمت ہے تو لگا کر دکھائے یہ معاملہ ہے اور خیاب پختونخواہ کے حوالے سے ایک الزام اور بھی ان پر لگتا ہے علی مین گنڈاپور صاحب پر تنقید کی جاتی ہے الزام نہیں کہ خیاب پختونخواہ کے اندر سیکیورٹی کے بہت سے مسائل ہیں دائشتگردی کے آئے دن واقعات ہوتے ہیں وہ اپنا فوکس ان احتجاجوں سے ہٹا کر خیاب پختونخواہ کے صوبے پر کریں جن لوگوں نے ان کا انتخاب کیا ہے وہ ان کے مسائل پر زیادہ توجہ دیں پروگرام میں ہمارے صد موجود ہیں نجم ساکر صاحب حالد صاحب اور ساکر بشید صاحب تینوں سینے تجیہ قار ہیں میں نجم ساکر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا یہ فرمائیے گا کچھ حلقوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاب تو خود یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس سے مظلوم بنا جا سکے یا پھر ایک دفعہ خبروں میں اس طرح ریپورٹ کیا جا سکے کہ ان کو فائدہ ہو یا سوفٹ کارنر مل سکے تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خاص طور پر گورنر لگانے کے حوال سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ہم اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں تو خود کیوں نہیں سوچتے مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا کوئی الیکشن ہو رہا ہے کوئی جنرل الیکشن ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا ہے کیا ان کو کوئی مسئیبت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مظلوم ہے ہم تو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے اگر آپ ظلم کی جو ہے وہ دیفنیشن دیکھیں تو وہ تو ان کے تئیم آپ نوٹ تو کریں الیکشن سے پہلے سے ان سے آپ ان کا انتخابی نشان چین لیتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو مظلوم بننے کی ضرورت ہے نہیں اس لیے جب ہم اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خود سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات بنتی بھی ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے آج کل کے اس میڈیا دور میں آج کل کے اس سوشل میڈیا خاص طور پر دور میں کہ ایک چیز گھما دی جاتی ہے ایک چیز بتا دی جاتی ہے اور پھر اس پہ بیسیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ویڈس ایپ گروپ پہ میں کہتا ہوں جی ایسے ایسے چیمپئین نوم چومس کی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے جو ہیں وہ مالتس اور اس قسم کے جو وہ سائنٹس وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہ اس کی کوئی تھیری بنا لیتے ہیں اور تھیری بن کے پھر اس کو پروف کرانے میں لگ جاتے ہیں جب حقیقت آتی ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہی پتا تھا اس کے بعد تو یہ ساری باتیں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ گورنر راج کی جو آپ نے بات کی ہے یا آپ نے بات کی ہے اس کی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی یہ دونوں چیزیں میں نے جب صبح ماہرین سے بات کی قانونی ماہرین سے دو میرے بڑے اچھے دوست ہیں میں نے کہا جی ذرا کانسٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے بتائیں اور وہ جو آپ کا ای سی پی کا جو وہ لاؤ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا تو دونوں سوالوں کے جواب دیں تو انہوں نے لمبی ایک تفصیل بتائی آرٹیکل ون ٹویلو کی انہوں نے بات کی یعنی کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی تحریک نہیں آئے گی تو یعنی کیسے کوئی گورنر راج لگے گا پھر اس میں اس کا پروسس ہے پورا کہ آپ جو ہے وہ یعنی صدر پاکستان تک بات جاتی ہے ایک لمبا پروسس ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک آرڈیننس ایشو ہوگا جی کہ گورنر راج لگ رہا اور گورنر راج لگ جائے گا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مملکت خداداد میں کچھ بھی کسی بھی طریقے سے پاسبل ہے تو بعد میں لڑتے رہے لوگ اور اب تو آئینی عدالت بھی بن گئی ہے اور سپریم کورٹ بھی بن گئی ہے تو کتہ چلتا رہے گا اتنی دیر میں گورنر راج لگ جائے گا جہاں تک اس کی بات ہے وفاقی حکومت کی یہ جو جائے گی سپریم کورٹ میں اور وہ کہے گی کہ جی فلانی پولیٹیکل پارٹی ہے یا تو سیڈیشن لگائیں گے یا ٹیررزم لگائیں گے یا کچھ اسی قسم کی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں ہے اس کو بین کیا جائے اب اس میں بھی ایک لمبا پروسس ہے ان ساری باتوں کو اگر میں سمپ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ انڈر دس سرکمسٹانسیز رائٹ ناؤ ایٹ اس نوٹ پاسیبل فار دے گورنمنٹ کہ وہ یا تو بین لگا دے یا کوئی آرٹیکل سکس لگا دے یا گورنر راج لگا دے یہ تو ہوگی بات اب یہ ہے کہ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہم نے اتا تارٹ صاحب کو سنا اچانک وہ آئے اور انہوں نے کہا جی آرٹیکل سکس لگ رہا ہے بین ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد دو تین دن بعد ان کو شاید یہ بھول گیا کہ انہوں نے ٹی وی سکرین پہ آکے کیا کمیٹ کیا تھا ابھی بھی یہی بات سننے میں آ رہی ہے ابھی مثلا کچھ گھنٹے پہلے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی سے پتہ لگتا ہے ہمیں کہ اتا تارٹ صاحب نہیں کہا ہے کہ یہ بین کرنے والی جو یا یہ جو گورنر راج والی خاص طور پہ بات ہے یہ پاسیبل نہیں ہے انہوں نے رول آؤٹ کر دیا اس کو اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اچیو کیا کر رہے ہیں نمبر دو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا آپ اس کی حقیقت سے انکار کر رہے ہیں کریں کہ آپ نے بین کر دیا اس کو فرض کریں کہ آپ نے گورنر راج لگا دیا آپ اس کے اثرات تو دیکھیں ایک پی ٹی آئی جو آپ سے ویسے عام حالات میں نہیں سنبھل رہی اگر آپ اس کو بین کرتے ہیں تو کیا ہوگا ان کے سارے ایمین ایز جو ہیں ان کے سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ چار چار سال کے لیے ڈسکوالی فائی ہو جائیں گے تو وہ آرام سے بیٹھیں گے اچھا پھر گورنر راج لگائیں گے کیا صوبے کو آپ نے وفاق کے ساتھ واقعی تکران ہے تو مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ مقصد کیا ہے تو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پریشرائز کرنا ہے اور بتانا ہے کہ حکومت ہماری ہے بابا آپ کی حکومت ہے اور سارے لوگ ایک پیچ پہ ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے ابھی چھبیسویں ترمیم ہوئی تو نجمت ساکر صاحب آپ کو لگتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشرائز کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ پریشرائز ہو جائے گی دیکھیں اس میں بالکل نہیں ہوگی کیونکہ ان کو بھی قانون کا پتہ ہے آئین کا پتہ ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کر کے یعنی جو حکومت وقت ہے وہ دیفنسیو میں آ جائے گی دیکھئے سیدھی سی بات ہے بات ختم کرتا ہوں یعنی مختصر سی مثال دے کے آپ کے سر میں ہوتا ہے درد جو کہ درد سر بناوا ہے یا آپ کی گردن کے پیچھے بڑا شدید درد ہوتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ گلہ کاٹ دیتے ہیں یا سر کاٹ دیتے ہیں کہ درد ختم ہو نہ پی ٹی آئی کو بین کریں اور نہ ہی گورنر راج کی باتیں کریں سنسبل باتیں کریں اور سنسبل بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے جس طرح نون ایک حقیقت ہے پی 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 ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے اس کو تسلیم کیجئے اور کوئی راستہ ایسا نکالیے کہ ان کو ان کا ڈیو شیئر ملے اور اس کے لیے جو ہے مذاکرات وغیرہ اور یہ وہ جو ہے واپس ہم بیک تو سکوئر ون آگئے ہیں اور اس بیک تو سکوئر ون میں جو ذمہ داری بنتی ہے وہ حکومت وقت کی بنتی ہے زیادہ تر ہم حکومت وقت نے کچھ کرنا ہے رائٹ راو سب ماضی میں بھی یہ کوئی پہلی دفعہ اس پر بات نہیں ہوئی یا گورنر راج اگر لگتا بھی ہے تو ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ گورنر راج لگایا جا سرکمسٹانسز مختلف ہوں گے اس وقت اور یقینی طور پر تھے لیکن ماضی میں کیا حاصل کیا جو کسی اگزمپل کو سیٹ کیا گیا کہ اب دوبارہ اس قسم کی بات کی جاری ہے کہ اس قسم کی کوئی اچیمنٹ ہو سکتی ہے یا کیا وفاقی حکومت اچیف کر سکتی ہے گورنر راج لگا کر اگر لگانا چاہے تو دیکھیں میں وفاقی حکومت جو اچیف کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی پر توجہ دے اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دے مجھ سے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو حکومتی وزراء کی ان کے مشیروں کی اور باقی جو پریشانی ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات پر بشرا بی بی کو کیا ہو گیا گنڈا پور سے لڑائی ہو گیا علیمہ خان سے جھگڑا ہو گیا اور ان کے اندر یہ ہو گیا ان کے فلان اسیفہ دے دیا وہ بیچارے اتنے اتنے پریشان ہیں مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک نہ آجا ان کو پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھ کے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی پر توجہ دے اپنی حکومت پر توجہ دے اپنے حکومت کے اندرونی معاملات پر توجہ دے تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے جہاں تک پی ٹی آئی ورسز حکومت ہے تو فری کین جو ہیں وہ دونوں ایک ایک سٹیم پوزیشن پہ ہیں ایک کہتا ہے جی ہم نے احتجاج کر کے سب کچھ حاصل کرنا ہے اور ہم ادھر قبضہ کر لیں گے آکے دوسرا کہتا ہے کہ جی ہم آپ آپ کو یہاں پہ یعنی پر نہیں مارنے دیں گے تمہاری جورت کیسے ہے کہ تم آؤ اور احتجاج کرو آکے یہاں پہ تو یہ جو ایک سٹیم پوزیشنز ہیں سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوتی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوئی نظریاتی جماعتیں نہیں ہیں نہ ان کا کوئی ایسا سٹرکچر ہے پروپر جس کو کہتے ہیں کہ پروپر سٹرکچر ہو جس میں مشاورت کا بھی عمل ہو اور واقعی چیزیں بھی ہوں آپ مجھے بتا دے کہ کس کس جماعت نے اتنے اتنے اہم معاملات گزرے ہیں کوئی مشاورت کی ہے چبیس بھی ترمیم پہ کس جماعت کے اندر مشاورت ہوئی ہے کیپنٹ کا سنتے تھے پیپلز پارٹی والے دورے پرتے تھی لیکن اندرونی مشاورت تو نہیں ہوئی ان کی نہ ان کی پارلیمانی پارٹیوں میں ہوئی نہ ان کی اس نہ ہوئی صرف ووٹ دینے کے لیے کہا گیا ان کو تو یہ یہ جو پروسس ہے نا یہ جو نظریاتی معاملات ہیں نظریاتی بھی ایسی ہیں کہ ہر دور میں بدل جاتے ہیں کبھی سوشلزم ہماری معیشت ہوتا ہے تو کبھی ایبسولوٹلی ناٹ ہو جاتا ہے تو کبھی جو کرش انڈیا ہو جاتا ہے تو یہ چلتی دیتی ہے ہمارے کبھی ہم جمہوریت کو بہتری انتقام سمجھتی ہیں کبھی ہم جمہوریت سے انتقام لینا شروع کر دیتی ہیں تو ہمارے نظریاتی بھی کوئی پروپر جس کو کہہ لینا کہ وہ مسائل بہت سیریس قسم کی ہے جہاں تک پیٹی آئی کی بات ہے وہ شترے بے مہار ہے اس وقت اس کے پتہ نہیں کون کون سے ترجمان ہے ہر بندہ کو اپنی ہانکرا ہوتا ہے کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے بشرا بی بی کی انٹری کے بعد اور چیزیں اور طرح سے ہونی شروع ہو گئی ہیں اب وہ ایک تارگٹ مل گیا پی ٹی آئی کے اندر اور باہر سے لوگوں کو اب اس طرح شروع ہو گیا پہلے گھنڈا پور صاحب سے ان کی پھر سیاسی دان تجربہ کر رہی ہے سیاستدان جو ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ تجربہ کر رہی ہے سیاسی حوالوں کے سیاسی طور پہ اور حکومت کی طرف سے بھی جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوسیئٹ کرنا ہو یا ان کا اعتجاج روکنا ہو ان کا بھی کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے ان لوگوں کا بھی مثلا رانہ سناولہ اگر آگے ہوتے یا اس قسم کے لوگ جو ہیں سیانے لوگ یا صادق صاحب فور ڈیٹ میٹر یا اور خاجہ ساج رفیق ہیں یہ سیاست کو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کو خاص طور پہ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کسنا سے سیاسی معاملات کو ٹیکل کیا جاتا ہے تو یہ کافی بہتر صورتیان ہو سکتے ہیں نہیں رانہ سام آپ کو کہہ لگتا ہے یہ جو نام آپ نے لیے اور بھی اس میں نام ایڈ کیا جا سکتے ہیں تو یہ خود ذاتی طور پر جو ہے وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں یا پارٹی نے ان کو موقع نہیں دیا اور نئے چہروں کو ان پر فوقیت دے دی اب دیکھیں ان کے گمنامی کی زندگی سے فرق نہیں پڑتا مجھے میاں نواز شریف صاحب کی جو گمنامی کی زندگی ہے وہ بہت بہتر کر لی ہے پاکستان کے سب سے سینئر کہلے سے حصد دان ہے تجربے کے حوالے سے حکومت کرنے کے حوالے سے اور وہ سٹیٹسمنٹ ٹھیک ہے ان کی جو خاموشی ہے اور ان کا بالکل نکڑے لگ کے بیٹھ جانا پاکستان کی پولیٹکس کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت امپورٹڈ رول پلے کر سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی جن مراحل سے ابھی گزر رہی ہے وہ گزرے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں سے آصد زداری صاحب ان ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ابن ورنالا فضل ایمان بھی اگر ہوں یہ تینوں بھی اگر بیٹھ جائیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں سیاسی معاملات کو تو میرا خیال ہے بہت فرق پڑ سکتا ہے لیکن کیوں یہ نہیں ہو رہا کیوں یہ خاموشی ہے ایک چیز بتائیے گا اگر فاقی کابینہ کا جلاس ہوتا ہے اور زیادہ لوگ اس میں اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ گورنر راج خیبہ پختونخواہ پر لگایا جائے تو میاں نواز شریف صاحب سے اگر کنسل کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا مشورہ دیں گے میرا نہیں خیال وہ پلٹیکلی اویر ہیں چیزوں سے اگرچہ ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ذاتی جو غصہ ہے ان کا بہت ذاتی اناد وہ بہت رکھتے ہیں اور وہ بھولتے نہیں ہیں لیکن میرا نہیں خیال جو سیچویشن ہے اس میں وہ بھی ایسی کیو ریکمینڈیشن دیں گے پھر گورنر راج جیسے نجون صاحب صاحب نے کہا اس کا پروسس بڑا تیڈیس ہے اتنی آسانی سے وہ ہو نہیں سکتا دوسرا پابندی والی بات ہے وہ بھی اسی طرح سے اس لانگ ایڈ ڈیفکل پروسس لیکن ہمارے ہاں کانسٹیوشن اور وہ سارا جو بھی کانون کی صورتحال ہے اس میں یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ لگا لیتے ہیں ہم پریزیوم کر لیتے ہیں پابندی لگ گئی یہ حکومت ان کے گورنر ادھر سے گورنر راج لگ گیا تو کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی فورس وہ ختم احتجاج کرنے کہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی میرا تو خیال نہیں ہے میرا خیال ہے ریاکشن آئے گا محمد قریجی صاحب نے بڑا درست فرمایا کہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی اور یہ زیادہ سنجیدہ معاملہ ہو سکتا ہے ابھی ہم یعنی بہت سیریس گفتگو ہوئی ہے کے پی اسیمبلی میں جو کہ نقابلے بیان ہیں تو اس صورتحال میں اگر ہم اس صورتحال میں جاتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ادھر کیا بن رہا ہے اب وہ تو دیکھے ذرا کہ اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ سارا کچھ کر کے حکومت کو بڑے بھائی کا کردار اضا کرنا چاہیے بزرگ کا کردار اضا کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم ہے پی ٹی آئی کو بھی کافی سمجھ آ چکی ہے عمران خان صاحب بھی کافی میرا خیال ہے سمجھ چکی ہے صورتحال کو کہ اس طرح سے معاملات نہیں چلے گے ڈڈا سوٹے سے کام نہیں ہوگا تو اس وقت لوہا گرم ہے اس پہ چوٹ لگانے کی ضرورت اس کو ڈھالنے کی ضرورت ہے ایک پولیٹیکل ڈائلاؤگ فوری طور پر انیشئیٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ قرارزادے کر رہے ہیں گورنر راج کی اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے سیریٹی پرویل کرنی چاہیے اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ساگر مشریص صاحب جیسا راو صاحب نے فرمایا کہ دونوں بڑی ایکسٹریم پوزیشن پر ہیں حکومت بھی اور پاکستان طریقہ انصاف بھی اب اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو اس ایکسٹریم پوزیشن کا فائدہ ہے یہ حکومت کو یہ تو ہم واضح طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس ڈیڈ لاک میں عوام کا نقصان تو ضرور ہو رہا ہے نو مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ میں تبدیلی ہوئی نئے چہرے سامنے آئے اور وہ لیڈ کرتے رہے تو اب پھر ہمیں لگ رہا ہے یہ حالیہ جو دنوں میں واقعات ہوئے ہیں ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کے پھر لیڈرشپ کے چہرے تبدیل ہو جائیں گے آپ کے پاس کیا خبر ہے اندر کی اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ یہ گورنر راج کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے آپ کی کہہ رہا ہے اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چہرے تبدیل ہوئے وہ نان پلٹیکل تھے مطلب وکلا تھے انہوں نے بتا اور وکیل ہی پوری زندگی گزاری ایون جو بارز کی سیاست ہوتی ہے اس سیاست میں بھی اس طرح وہ ایکٹیو نہیں تھے کہ مطلب آپ گراس روٹ لیول سے آئے ہوں اور اوپر تک جو آئے ہوں یا آپ کو ڈائریکٹ چیئرمین سیکٹی جنرل یا کچھ بڑے ہوتے دے دیا جائیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ سیاست یا کرنی کیسے ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ایک چیز یہ تو نو مہے کے بعد ہم نے دیکھا اور آٹھ فروری کے بعد بھی اس کی کانٹینیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ابھی حالی میں جو ہم نے پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات میں دیکھا وہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی جانب سے یا ان کے جو فیصلے ہیں انہوں نے بالکل وہ کسی نے ایک جملہ استعمال کیا کہ لائن وہیں سے شروع ہوگی پی ٹی آئی کے اندر جہاں سے بشرا بی بی چاہیں گی تو یہ میرا خیال ہے زیادہ ان کے لیے تشویشناک انٹرنل ہی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی سیاست میں کبھی پپلک آفیس ہولڈ نہیں کیا سیاسی جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ان میں وہ نہیں ہیں سیاسی جو مشاورت ہے ان میں وہ نہیں ہیں لیکن ریسیٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے کوئی فیصلے ہوئے جن کو انٹرنلی پی ٹی آئی کے بی ریسٹر سیف کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بشرا بی بی نے کیا کبھی پارٹی کے دوسری لیڈرشپ کبھی سادادہ حامد رضا ان کی جانب سے آ رہا ہے کبھی سلمان اکرم راجہ ان کی جانب سے بھی بات آ رہی ہے یا مطلب ان سے منصوب کر کے جو بڑے فیصلے تھے وہ پی ٹی آئی کی کوئی پولٹیکل کمیٹی کی بجائے بشرا بی بی ان پر حاوی رہی مطلب ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں تمام لوگوں کی مشاورت شامل ہوتی ہے اور ایک سنگل کرتا ہے تو اس میں مشاورت کا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا یا کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور ایک سنگل جو ہے وہ ویٹو کر دے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں تو اس جو پی ٹی آئی کے اندر کی جو سیاست ہے جو پارٹی کے اندر جو ایک خلفشار ہے اس کے اثرات ہمیں باہر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں دوسری جو آپ نے بات کی جو امخاص طور پر گورنر راج اور پی ٹی آئی پبندی کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آج سے تقریباً چار پانچ ماہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ اچانک عطا تارر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے پی ٹی آئی پر پبندی کا فیصلہ کیا ہے اور وہ تقریباً دو روز ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس پہ کہ اب حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور بڑے لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزراء تھے ان کی جانب سے عساق دار باقی وزراء کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ نہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی اور اب کی بار دوبارہ سے اس پر ایک ڈسکیشن شروع ہوئی ہے اور گورنر راج اور پی ٹی آئی پر پبندی جو نون لیگ کے اندرونی حلقے ہیں وہ میں رانا سنوالا صاحب کو بھی سن رہا تھا اور باقی بھی کچھ وزراء اور اہم جو لینرشپ ہے وہ نہ تو پی ٹی آئی پر پبندی کے حق میں ہیں اور نہ ہی وہ گورنر راج کے حق میں ہیں اس کے پیچھے وہ ایک ریزن دیتے ہیں وہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ڈیفنسیف پوزیشن میں چلی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر جو قیادت کا فقدان ہے اس کی وجہ سے اندر کے ان کے مسائل موجود ہیں تو ہم ان کو کیوں جو ہے وہ ایک نئی نیا بیانیاں جو ہے وہ دیں گورنر راج لگا کر یا پی ٹی آئی پر پبندی لگا کر پی ٹی آئی کی جو پلٹیکل کمیٹی ہے یا وہ اجلاس ان کے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اتجاج اس قسم کی مہم جو ہے وہ شروع کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم لیں گے کہ ہم عام سے پہلے جو ہے وہ کیا رہ گیا اور کیا ابھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے آخری بات یہ ہے کہ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی بی آٹھ فروری کے بعد منڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی پھر اتجاج پھر اتجاج پھر اتجاج سب کچھ انہوں نے بھی دیکھ لیا دائلاغ حل ہے ہر قسم کی جو جتنی بھی سچویشن ہوتی ہے اس میں اب حکومت کو میرا خیال میں بجائے اس کے کہ اسی لب و لہجے کو آگے بڑھاتے ہوئے گورنمنٹ اگر یہاں پہ استحقام ہوگا ملک میں اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہے ملک کو تو ہوتا ہی ہے لیکن حکومت وقت کو بھی ہوتا ہے تو حکومت کو کم سے کم بے شک تھی کہ آپ جوابی وار کریں آپ سخت بیانات دیں لیکن آپ کو کمیٹی بنا دیں کہ آپ ہم آپ سے ڈائلاغ کرتے ہیں آئیں بیٹھتے ہیں ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ ان کی جانب سے بھی کوئی جسٹر جائے اور ادھر سے بھی تھوڑا سا وہ بھی ہو سکتا ہے سپیس مانگ رہے ہوں اور وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں جس پوزیشن پہ اب وہ چلے گئے ہیں تو ڈائلاغ حل ہے اور خاص طور پر نون لیگ کے جو پرانے نام ہیں ان کو آگے لے کر آئیں نہیں نہیں پرانے ناموں کو آ کر لے کر آئیں اس طرف بھی اسد کیسر اور اس جیسے لوگ موجود ہیں سلجے ہوئے میرا خیال ہے وہ بھی ڈائلاغ کے حق میں بھی ہیں اور وہ ڈائلاغ کو آگے لے کر بھی چلیں گے اور پی ٹی آئی بنیادی طور پر میں اگر کہوں ابھی ریسنٹ جو اپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد وہ کافی ڈیفینسیو پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اگر حکومت ہمیں انگیج کر رہی ہے تو ہم انگیج ہوں اور معاملات کو کہیں ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش حال ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو نہیں پتا لیکن حل کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے اس وقت تک یہ سچویشن ہے کوشش بھی نہیں کی جا رہی لیکن یہ آپ نے کہا ڈیفینسیو پوزیشن پر چلے گئے ہیں دونوں کے درمیان ایک اہم موقع ہے تو نجم ساکف صاحب جو بریکنگ پوائنٹ ہے سیٹلمنٹ کے حوالے سے وہ حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ پاکستان دری کے انصاف یہ ماننے کو تیار نہیں جو مینڈیٹ تھارٹ فروری کا اور حکومت اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ وہ ان کے یہ مطالبہ مان لے تو بیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایک ایسا پوائنٹ لایا جا سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے اور دونوں مان جائیں اور دونوں معاملات کو جو ہے وہ آگے چلائیں پھر یہ حکومت چلے یا جیسی بھی چلے ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کا ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے کن باتوں پہ بات ہونی ہے اس وقت جو ہے وہ ایشیوز کیا ہیں اب اگر ان کی طرح سے دیکھا جائے تو آپ کو ایکسٹریم سیچویشن نظر آئے گی کہ جی ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کریں خان کو رہا کریں یہ کریں وہ کریں ادھر سے آپ کہیں گے کہ جی بات ہی نہیں کرنی ہم نے آپ کے ان موضوعات پہ سوال یہ ہے کہ کوئی سنسبل آدمی اگر ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئے اور بتائے جی کہ آپ تھوڑا سا ذرا کم کریں اپنا لب و لہجہ ٹھیک کریں اور اس ایگو کو بیچ میں سے نکالیں یہ جو انا آگئی ہے نا بیچ میں کہ ہم اپنی بات بنوائیں گے اور آڑ گئے ہیں یہ بنیادی مسئلہ ہے اس وقت یعنی جو بھی مذاکرات ہونے اس میں اور دوسری بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہم نے حکومت سے تو کرنے ہی نہیں ہے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ مذاکرات جن سے کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ اجازت لے کے ان سے وہ بات منوا کے باروں بار آنا چاہتے ہیں نا اور وہ حکومتیں وقت کو منظور نہیں ہیں لہٰذا بات اگر مذاکرات کی ہونی ہے تو دونوں فریقین کو اپنے اپنے جو ایجنڈا آئٹمز ہیں ان پہ پہلے یعنی کرنا پڑے گا مشترک ہونا پڑے گا ان کو اشتراک کرنا پڑے گا جی ان موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو ادھر سے یہی باتیں ہوتی رہیں گے یعنی دونوں کو کسی نہ کسی معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑے گا دونوں کو کہیں سیٹلمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائز ضرور کرنا پڑے گا تب ہی دونوں معاملات آگے چلا سکتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم موضوع پر بات کرنی ہے سٹے ویڈس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ایک اہم معاملہ جو کہ ہم متعدد بار اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم سے ڈسکس کرتے ہیں وہ پاکستان کی معیشت ہے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں دلیلیں سامنے لائیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس طرح چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک دہائی سے ویز آف ارننگ جو ہیں وہ بہت تبدیل ہو گئے ہیں اور انویسٹمنٹ کے طریقے بھی بہت تبدیل ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا کیا ہم نئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کر پائے ہیں کیونکہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بڑی خوشی کی خبر تھی کہ پاکستان نے گزشتہ ہفتے میں ایک لاکھ ایک ہزار چار سو چانوے پوائنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ بنایا ہے اور ایک لاکھ کی جو بنیادی سطح تھی اس کو عبور کیا ہے لیکن جب ہم حکومت کے ٹارگٹس دیکھتے ہیں جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے سیٹ کیے ہوتے ہیں اس میں ہر تین مہینے بعد جو سرویز ہوتے ہیں یا جو ریویو ہوتے ہیں یا جو ریپورٹس پیش کی جاتی ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا وہ اچیو نہیں ہو پا رہا اس میں نہ صرف تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے بلکہ بہت بڑا فرق ہم دیکھتے ہیں پھر تقریبا پاکستان کے اندر ہم گزشتہ کچھ سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تقریبا ساٹھ فیصد یوت ہے تو اس کو کیا ہم یوٹلائز کر پا رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان کے مستقبل کو سوارنا ہے اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کڑوی ضرور ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کو اپنا مستقبل یہاں پر نظر نہیں آ رہا اس لیے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم بہت سی ریپورٹس دیکھتے ہیں جو سامنے آتی یہ کچھ تازہ ریپورٹس سامنے اس کو شامل کرنے کے بعد میں پینلس کی جانب چلتا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق کہا گیا کہ 94 فیصد پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں کہا گیا 56 فیصد معاشی تنگی 24 فیصد بد امنی اور 14 فیصد کو یہاں اپنا مستقبل تاریخ دیتا ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کے اندر کچھ دورے ہوئے بیلاروس کا وفت آیا پاکستان کے اندر سے قبل سعودیہ کا وفت آیا اس انویسمنٹ کے حوالے سے معاہدے ہوئے اور اسی پلاتفارم سے میرے معزز جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی بار بار یہاں پر بتاتے رہے ہیں کہ ایم او یو بہت سائن ہوئے ہیں اس پر عمل درامت ہونا یہ بہت ضروری ہے اور وہ کتنا ہوا ہے ہمیں وہ بھی فیکٹ سامنے لانا ہوگا اور پھر اگر کوئی انویسٹ کر رہا ہے معاہدے ہوتے ہیں تو ان کے لیے انویسمنٹ فرنڈلی کنڈیشنز بنانی ہوں گی کیا ہم وہ بنا رہے ہیں اس پر بات کرتے رہا پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال ہم اس کو متعدد بار ڈسکس کر چکے ہیں اور ہر بار کوشش کرتے ایک نتے ایک نئے انگل سے اپنے ناظرین کے سامنے دلیلیں لے کر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ایک دہائی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے پوری دنیا کے اندر ہم شفٹ ہوا ہے ہر چیز ایک ڈیجیٹل سطح پر شفٹ ہوئی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے یا ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے اس کو یا ہم ابھی تک لیٹ ایڈاپٹرز میں انتظار کر رہے ہیں کہ بعد میں ایڈاپٹ کریں گے دیکھیں دوک میں بارہا ایک بات کر چکا ہوں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دنیا مشرق کی طرف جا رہی ہے اور ہم مغرب کی طرف جا رہی ہے اور بزد ہے کہ ہم ٹھیک ہے باقی ساری دنیا غلط ہے تو یہ اپروچ جو ہے برائی طور پر یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے راستے میں ہم جب اوورال دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کس قسم کی ڈویلپنٹس ہو رہی ہیں کس قسم کے معاملات ہیں کس طرح سے ان کے تجربات کیا ہیں ہر صحبے میں صرف ایک اکانومی کے لیے ہر صحبے میں سیاست میں جمہوریت میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھلے ہو بھلے کانون کی عبالت دستی کے حوالے سے ہو عدالتی نظام کے حوالے سے ہو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو لیٹس آپ کا ہے میں اس دن ایلن مسک نے بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کوئی ایک ریمورٹ کنٹرول سے ہزاروں ڈرونز اڑے اور ایک پیٹرن پر وہ اڑ رہے تھے اور اس نے لکھا تھا کہ کچھ بیوکوف لوگ ابھی بھی ایف تھرٹی فائیو کی ڈیزائننگ پر غور کر رہے ہیں تو اس قسم کی یعنی چینج آ رہی ہے کہ آپ کا جو ٹاپ موڈل ہے یو ایس کا جو ایف تھرٹی فائیو ہے تیارہ جو بنا رہے ہیں فائٹر جیٹ اس کا اس نے مزاق اڑایا ہوا تھا کہ اس طرح سے تیزی سے دنیا اے آئی کی صورت میں چلی گیا پھر ان کی جو اس کے راکٹ کے جو فیول پارٹ تھا اس کا جو اس کی لینڈنگ اس نے جسنا چکی وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ کسنا پوسیبل ہے کہ اتنا اتنے ٹن وزنی جو ہے وہ واپس آ کے اپنے اسی ہینگر میں آ کے لٹک جائے گریپ ہو جائے تو وہ اس قسم کی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم ہم ادھر لگے ہوں ابھی تک نعرہ بازی اور اس کو مار دو اس کو پکڑ لو اور ہم نہیں چھوڑیں گے ہم حکومت کو گرا کے رہیں گے ہم انہی چیزوں میں پھنس کے رہے گے بات یہ ہے کہ پاکستان کو نہ تو کوئی ملک یا کوئی ادھرہ دیوالیا کر سکتا ہے نہ پاکستان کو کوئی ملک اور ادھرہ امیر ترین دنیا کا ملک بنا سکتا ہے ہم نے خود کرنا ہے ہم اپنے جو بھی کارکردگی ہے جو ایفرٹ ہے ہم ہمارے لوگوں نے ہم نے خود سارا کچھ وہ کرنا ہے ہم اس پہ کتنے سنسیر ہیں اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہم انصاف اور برابری کے ساتھ ٹیکس وصول کر رہے ہیں اگر ٹیکس نہیں بات کرے ہم نہیں کر رہے ہیں ہم سبسیڈیز دے رہے ہیں اتنی دفعہ ہم نے ذکر کیا نجم ساکم صاحب بڑی ڈیٹیل سے بتا چکے کئی دفعہ کتنے سو عرب کی ہم سبسیڈیز اشرافیہ کو دے رہے ہیں اس کے بعد کیا ہم سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے ہم حقیقت کی بنیاد پر اپنے فیکٹس کی بنیاد کے اوپر جو اکنومک فیکٹس ہیں اس کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم even پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرتے اس بنیاد کے اوپر ہم اتنے بڑے بڑے محکموں میں اپ بی آر جیسے محکموں میں بھی ہماری کنسیڈریشن یہ نہیں ہوتی کہ یہ بندہ آگیا اب یہ معاملات کو ٹھیک کرے گا ابھی لیٹ لیا اب آج میں شہباز رانہ کی سٹوری پڑھ رہا تھا انہوں نے جو ایکنومک ٹرانسفرمیشن پلان جو ہے ٹونٹی ٹونٹی فور ٹونٹی نائن وہ ایک بنایا گیا ہے جو ایک ہے یوکے کے ایکنومک ایکسپرٹ یوکے بیسٹ سٹیفن ڈرکن تو ڈرکنز تیوری اس کو کہا جا رہا ہے تو وہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے یہ پلان بھی ہونے چاہیے ساری چیزیں ہونی چاہیے اس میں میں آپ کو جو آپ نے نوجوانوں کی بات کی اس حوالے سے تھوڑے سے فیکس بتا دیتا ہوں شہباز رانہ صاحب نے لکھا ہے کہ جی اس کے تحت ای پاکستان کا گول ہے ای پاکستان کو ذہن میں رکھے اور اپنا انٹرنیٹ اور سارا فائر وال اور ساری چیزیں وہ بھی ذہن میں رکھیں جس کے تحت سالانہ پچھتر ہزار آئی ٹی گریجورٹس بنائے جائیں گے سیل فون کے یوزرز کی تعداد انیس کروڑ بیس لاکھ تک لے جائے گی اور براڈ کاس سبسکیشن سبسکیشن میں ایک سو پینتیس ملین تیرہ کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کا اضافہ کیا جائے گا اس میں دو سب پچاس ہائر ایڈوکیشن رکھنائیز بنائی جائیں گی ون سیونٹی ایٹ پرسنٹ آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جائے گا ٹیکنالوجی پارک سو سافٹویر ٹیکنالوجی پارک اور ایک کمپنی جو پاکستان پرائیویٹ کمپنی جو ون بلین ڈالر کمپنی ہو آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں ابھی تک جو میکسیمم ایکسپورٹ کی ہے وہ ٹیکسٹائل کی ٹاپ کمپنی نے کی ہے اور وہ پچپن کروڑ تقریباً بنتی ہے وہ ایکسپورٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں ہمارے ایکشنز کیا ہیں اب میں اس پہ کیا تفصیل بیان کروں کہ کس طرح سے ہم اس پورے سیکٹر کو جو ہم پتہ نہیں پچاس بلین ڈالر تک اس کی ایکسپورٹ کو لے کے جانا چاہتے ہیں اگرے پانچ سالوں میں تو مجھے بتائیں جب آپ نے خود بتایا کس طرح لوگوں کے اندر جو خاص طور پر پڑی لکھی ہوتے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں یہ اگر یہاں بھی کر رہے ہیں تو وہ دوسرے ملکوں کے لیے موستی کر رہے ہیں اگر ان کو پراپر انٹرنیٹ سپید نہیں مل دی اگر ان کو فائر وال کا سامنہ ہے اور مختلف ایپس میں جب آپ کام کرتے ہیں اپنے کسی کمپنی کے لیے بنانا ہے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کو جو رکاوٹے وہ آتی ہیں تو کیا ہم یہ اچھیف کر پائیں گے پلان بنانا بہت اچھی بات ہے لیکن ایکزیکیوشن اصل بات ہے کیا ہم ایکزیکیوشن میں سیڈیس ہیں یا صرف ہم اشتہار دے کے بیان دے کے اس کی آنے دوریشن ہونی ہے پرائمیسر صاحب نے کرنے ہیں اس پلان کی ہم اگر پرپرگنڈا کر کے اشتہار دے کے بیان دے کے یا کسی اور کو ذمہ دار ٹھرا کے پاکستان کی خرابیوں کا تو بچنا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیہ دا بات ہے اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل ٹاسک نہیں ہے تھوڑی سی سنسیریٹی چاہیے تھوڑا سر بیرٹ بیس جسیئن چاہیے سیاست سے ہٹ کے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے نایو ساگی صاحب وقت تو محدود ہے سوال بڑا اہم ہے جواب اس کا طویل ہو سکتا ہے لیکن میں چاہوں گا مختصرا اس چیز کا بتائیے گا کہ پاکستان کا نوجوان چاہتا کیا ہے پاکستان کے نوجوان کے مسائل کیا ہیں اور یہ مایوس کیوں ہے پہلے تو میں آپ کی اس فگر پہ بات کرنا چاہوں گا پھر آتے ہیں نوجوانوں پہ کہ چورانوے فیصد پاکستانی آپ نے کہا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے پچاسی فیصد لوگوں کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے اور ان کو یہ بھی پتا پاسپورٹ ہوتا کیا ہے کیا بات نا 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 دیکھئے میں اسی لیے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا جب ہمیں کوئی بات پتا لگتی ہے مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں اس وقت یعنی قائد عظم یونیورسٹی میں وہاں پہ وہ جو ایم فیل کے یا ماسٹرز کرنے والے ہیں وہ چار سو سٹوڈنٹ سے میں بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں جی پاکستان آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ان چار سو پہ میں اپنا سروے بناتا ہوں اور کہتا ہوں جی چورانوے فیصد آپ تو وہاں جاتے ہی نہیں ہیں جو اصل پاکستانی ہیں وہ تو دہاتوں میں رہتے ہیں ان کو تو یہ ہے کہ اس دفعہ فصل پتا نہیں ہوگی کہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں تو میں اس فگر پہ آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے پاس آتے ہیں پاکستان فرانی جگہ پہ چوتھے نمبر پہ آ گیا پانچ میں نمبر پہ آ گیا تھوڑی دیر کے لیے درہ دیکھئے گا کہ اس کی اوثنٹسٹی کیا ہے ہم جس کو ماننا چاہتے ہیں فوری طور پہ مان جاتے ہیں مثلاً ہی چورانوے فیصد پاکستانی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں بلکل غلط بات ہے میں اس کو رد کرتا ہوں یہ تھوڑا سا نمبر آگے بیچے ہو سکتا ہے لیکن جو بھی فگر آئے گا اگر وہ اریجنل بھی آئے گا دیکھئے وہ خواہش کرنا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے اب پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں پاکستان میں رہ کے کام کیوں نہیں کرتے اب آتے ہیں آپ کے نوجوانوں کی طرف جو اس کے ساتھ لنکت ہے اس کا جواب آپ کو چاہیے فوری طور پہ پیسے شارٹ کٹ چاہیے ادھر سے نوکری ملے دوبائی چلے جائیں لندن چلے جائیں واشنگٹن چلے جائیں نیوزی لینڈ آسٹریلیا چلے جائیں دیکھئے اب آتے ہیں آپ کے اس نوجوانوں کی طرف کہ وہ کیا چاہتا ہے نوجوانوں کو چاہیے روزگار نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کو بزنس کرنے کی اپرچونٹیز ایسی ملے کہ وہ بزنس کر سکے سیدھی سی بات ہے اب ہے تو سیدھی سی بات لیکن ہے بڑی مشکل کیونکہ آپ لیپٹاپ تقسیم کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی بزنس پہلو ہوتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آنیمپلائیمنٹ کتنی ہے تو نوجوان آپ کا جائے گا کیوں کوکلی آپ کو دو تین باتیں اور بتاتے ہیں دیکھئے آپ نے یہ فگرز بنائی یعنی بتائیں راو صاحب نے بھی بڑے زبردست یعنی آپ کی پوری معیشت پہ کیا ہے تفسرہ آپ کے پاس یہ جو گیارہ بلینڈ ڈالر سے زیادہ ہیں اس میں سے آپ کے یعنی فوریکس میں آپ کے اپنے کتنے ہیں اس میں یو اے ای کے کتنے ہیں اس میں چین کے کتنے ہیں اس میں سعودی ریبی کے کتنے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سات بلینڈ ڈالر کا کرزہ لیا ہے بھئی کرزہ لیا ہے آپ نے ایکسپورٹس نہیں بڑھائی آپ نے خود کیا کیا ہے آپ نے کیا ایکسپورٹس بڑھائی ہیں کیا ٹیکس نیٹ بڑھایا آپ نے سبسٹی کم کی ہے حکومت کے اخراجات کم کیے ہیں وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں نہیں کی نا تو یہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں مجھے اس وقت پتہ لگے گا ذوق کے پاکستان میں واقعی معیشت بحال ہو رہی ہے جس دن مجھے غریب آدمی نظر آئے گا کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو گیا پھلوں اور سبزیوں کی قیمت کم ہو گئی ہے مکانوں کے قرائب یعنی بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں پیٹل کی قیمت یہ ہو گئی ہے اور جو اپرچونٹیز ہیں وہ ڈھائی کروڑ بچے سکولوں میں آگئے ہیں وہ جو یعنی پانچ سال سے سولہ سال کے بار ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پتہ چلے گا ورنہ یہ سارا فگر ورک ہے جو کہ ہم تک پہنچتا ہے اور اگر آپ نے میکرو اکنومکس کئی فگرز بتانے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے جی کہ میکرو اکنومکس میں ہم نے یہ کمال کر دیا تو پھر بات بنتی نہیں ہے کیونکہ میکرو اکنومکس کے فگرز جو ہیں وہ اگر ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتے نیچے تک نہیں آتے یاد رہے کہ ایک کمزور معیشت والے ملک کی فارن پالیسی بھی کمزور ہوتی ہے آپ نے دنیا میں اگر رہنا ہے فارن پالیسی مضبوط بنانی ہے اپنا ایمیج قائم کرنا ہے کوئی سافٹ ایمیج باہر بھیجنا ہے ادھر سے ایف ڈی آز آئیں گی آپ نے اندرونی طور پر کچھ کام کرنے ہیں معیشت ایسے انہی بحال ہوتی تاجروں سے لیے آپ نے یعنی ٹیکس کتنے تاجروں سے لیے باتیں ہم نے کی تاجروں سے ٹیکس لیں گے وغیرہ پھر کیا ہوتا ہے آپ تو یعنی یہ جو سکولوں کے یعنی سلیبس ہیں پرائیوٹ سکولوں کے سلیبس کو نہیں چینج کرا سکے تاکہ وہ جو گورنمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں وہ بھی وہی پڑھیں جو وہ کر بات کرنے کی راو صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اس پر درہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ باتیں تو کرتے ہیں امپلیمنٹیشن میں ہے اصل چیز ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آخری بات اس وقت کی کہ آپ کی معیشت بحال ہو رہی ہے فارن پالیسی مضبوط ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ کی عوام کا آپ پہ اعتماد ہے کے نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی باٹم لائن ہے اور اگر جواب اسبات میں ہے اگر جواب اسبات میں ہے تو حکومت ٹھیک چل رہی ہے ساکر وشید صاحب بڑی تشویشناک ایک صورتحال ہے ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو اپوزیشن میں ہے وہاں سے یہی بیان آتا ہے کہ جب میں حکومت میں آوں گا تو میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جو کل اپوزیشن میں تھے ان پر بھی آج یہی الزام لگ رہا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو مخالف سائٹ پر کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں میں اگر اوبزرور کے طور پر دیکھوں تو جو بنیادی مسائل مجھے نظر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر وہ نوجوان ہو وہ کوئی بھی ہو ان پر مجھے پورے دن کے اندر نہ کوئی پریس کانفرنس نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی روڈ میپ کسی طرح سے واضح طور پر نظر آتا ہے تو کیا رویہ تبدیل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ یا رویہ پہلے سے بھی بتر ہو رہے ہیں نہیں رویہ تو پھر تبدیل اسی طرح ہی ہو سکتے ہیں جو لاست جو ٹاپک تھا اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ملک میں استحقام لانے کے لیے حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے جو لوگ ہیں ان کو ڈائلاغ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی جو وہ رویہوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے کچھ آپ اپنی مانے کچھ اگلوں کی جو وہ مانے اور بات جو وہ آگے بڑے جہاں پر رکی ہوئی ہے تو اس کے اثرات جو وہ ملک اور ملک میں رہنے والے لوگ جو وہ بھگت رہے ہیں جو ای پاکستان کی بات کی راو صاحب نے اس میں آپ بڑے حیران کون فگرز ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 75,000 جو گریجوئٹس ہیں آئی ٹی کے وہ بنانے ہیں سالانہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے موبائل یوزرز زیادہ بڑھانے ہیں براد بینڈ کے یوزرز بڑھانے ہیں ہم نے آئی ٹی کے وہ جو پارکس ہیں وہ جو وہ بنانے ہیں اور دوسری جانب آپ انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں آپ ووٹس ایپ آپ ابھی بھی استعمال کریں ووٹس ایپ جو وہ وہ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ نے اگر کوئی وائس نوٹ بھیجا ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا مطلب وہ ایک بڑا زبردست ایک کمیونکیشن کے لیے ایک بڑا سہولت ہے اس کو ڈاؤن ہو گیا ہے باقی ایپس جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہیں تو یہ جو پلان ہے یہ مطلب اس کے پیچھے کیا ویجن کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا اور پھر اس میں یہ ہے کہ فائیو جی کے جو یوزرز ہیں وہ بھی ٹین پرسنٹ آپ نے بڑھانے ہیں ای پاکستان میں اور جو 75,000 آئیٹی کے گریجوئٹس ہوں گے وہ کیا کریں گے مطلب یہاں پہ کیا پاکستان میں جابز ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں پچھلے پہنچ سات سال میں کیونکہ اس سے پہلے ہی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پھر مطلب سیاسی بنیادوں پہ ہر حکومت میں تقریباً ڈالے گئے لیکن یہ پی ٹی آئی کی دور کی حکومت تھی تو اس میں جابز کریئٹ نہیں ہوئی کیونکہ پہلے ہی جو حکومتی ادارے تھے ان میں اتنے اوور برڈن ہے وہاں آپ نجکاری کر رہے ہیں وہاں آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں وہاں اخراجات زیادہ ہیں وہ معاملات چل نہیں رہے تو وہاں پہ جابز مزید کیسے کریئٹ ہوں گی تو جابز تب ہی کریئٹ ہوں گی اب آئی ٹی سیکٹر کو تھوڑا سا دیں گے سپیس دیں گے تو حکومت جابز انٹرنیٹ جابز بند کیے ہوئے ہیں فائر وال لگ رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ دو پیرلال چیزیں ہیں متضاد کام کر رہے ہیں آپ ای پاکستان کا ویجن لا رہے ہیں لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کیسے ہونا ہے چلنا کیسے ہے اس کے لیے جابز بندوبست موجود نہیں ہے اور پھر اس وقت بھی جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے وہ بہت پاکستان میں بوسٹ کر سکتی ہے پھر بار بار میں گہتا ہوتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو بات کی جاتی ہے یا جس کے لیے انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے فائر وال لگتی ہے یا واتس ایپ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ ہوتا ہے کہ کچھ کرٹیکل یا کوئی ایسی فیک نیوز بھی سام ٹائم ہوتی ہے کمیس انفرمیشن بھی ہوتی ہے اس کو روکنا آگے بڑھنے سے اور اس کا صرف پالٹکس کے ساتھ تعلق ہے لیکن آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے دیجیٹل پہ جو کام کر رہے ہیں لوگ وہ صرف پالٹکس نہیں ہے پالٹکس تو میرے خیال میں پانچ پرسنٹ ہو رہی ہوگی پانچ سات پرسنٹ باقی تو اتنی شعبے ہیں جہاں پہ آئی ٹی ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے سارے متاثر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی مطلب سیریس سوچنا چاہیے یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو بند کر دیں جو ای پاکستان والا آپ جو پلان لے کے آ رہے ہیں اگر لانا ہے تو آپ کو فائل جو بھی لانا پڑے گا اور انٹرنیٹ بھی آپ کو درست مطلب ٹھیک اس کا سپیڈ دینی پڑے گی اور باقی ایپس پہ بھی جو پابندیاں ہیں میرا خیال میں وہ ہٹانی ہوگی یعنی دنیا کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر اقدامات بھی اُٹھانے ہوں گے اور نون پولٹیکل قسم کی ایک نومکل پولیسیز لانی پڑیں گی ایک بریک کی طرف جائیں گے لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک ایسا ادارہ پاکستان کے اندر پی آئی اے جس کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے سٹے وید آس ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید پی آئی اے کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھی خبر سامنے وہ یہ ہے کہ یورپی مالک کے لیے پی آئی اے پروائزوں پر آئید پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور وزیر دفاع خاجہ عاصف نے اس حوال سے کہا ہے کہ یہ تاریخی دن ہے اور اب اس کی نشکاری میں بھی آسانی ہوگی کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو جو مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے ہیں پی آئی اے کا تو ایک طویل دور سب کے سامنے سے گزرا کہ کہاں سے کہاں پہنچی اور پھر پابندیاں بھی کچھ جگہ لگی ایک زمانے میں جو ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کی فلائٹ بھی جایا کرتی تھی پاکستان سے یہ بھی بڑی پی آئی کی کامیابی تھی لیکن پھر ڈاؤن فال آیا لیکن یہ ایک خبر جو سامنے آئی آپ کو لگتا ہے یہ امید کی کرن ہے اس کی نشکاری کے حوالے سے بھی اور خود پی آئی اے کے حوالے سے بھی لوگوں کا کانفرنس تھوڑا بحال ہوگا دیکھئے یہ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے اگر کسی اپنے دوست کو جیل سے چھڑوا لیا تو آپ اس پر یعنی ڈالے لوڈیاں کے جیل ہم نے اس کو جیل سے چھڑا لیا سوال یہ ہے کہ آپ کا وہ جو کریش ہوا تھا وہ جو فلائٹ تھی 8303 جو کہ جا رہی تھی پتہ نہیں کراچی سے لاہور جا رہی تھی اس میں جب 97 لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سٹنگ منسٹر جو ہیں ہوا بازی کے غلام سرور خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ 860 میں سے 860 پائلٹس میں سے 262 نے تو امتحان ہی نہیں دیا ان کے بحاف پہ کسی نے امتحان دیا اور اس کے بعد یہ انہوں نے بتایا کہ 30 فیصد جو ہیں وہ لائسنسی جالی ہیں یہ آپ کے سٹنگ منسٹر بتا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اکھیال میں آپ کو ہار ڈالنے تھے یار یورپین یونین نے انہوں نے تو ظاہر ہے یہی کرنا تھا اب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے ان کی بڑی مہربانی ہے اس میں دو تین باتیں کلیریفائی فٹا فٹ کر لیجئے کیونکہ اس میں آسلو بھی آتا ہے پیرس کی فلائٹ بھی آتی ہے مانچیسٹر اور لنڈن اگر ہیتھرو کی بات ہے نا تو وہ اس میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو یوکے ہے وہ اس میں نہیں آتا کیونکہ یوکے کے پاس جو ہے نا وہ ٹریڈ ایگری کلچر فینینشل آپ کے جو ہیں وہ حساب کتاب اور انوائرمنٹ یہ چار سبجیکٹ ہیں جو کہ یورپین یونین کے ساتھ ہوتے ہیں ایوییشن جو ہے وہ یوکے کا اپنا ہے لہٰذا یوکے میں جانے والے جو ہمارے پاکستانی ہیں یا ادھر سے آنے والے ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ یوکے کی طرف سے انڈیپینڈنٹلی آپ کی اجازت آئے اچھا لگا کہ جو خاجہ آسل صاحب نے جب یہ خبر سنائی تو یہ نہیں کہا کہ دیکھئے یہ عمران خان کے زمانے میں یہ ہوا تھا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ انہوں نے اس کو ایک ملکی پرابلم سمجھ کے ملکی پرابلم سمجھ کے بتایا افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ ائرلائن جو کہ دنیا کی ٹاپ فائیو ائرلائنز میں تھی اس کا حشر کیا ہو گیا ہے اچھا لگا کہ یورپین یونین نے یہ جو ہے یہ بین اٹھایا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کی یہ حالت کر دیا ہے کہ نجکاری بھی اس کی نہیں ہو سکتی دیکھنا یہ ہے اچھا ہے کہ حکومت نے اس کا اعلان کر دیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک پی آئی اے کو بحال کرنا اس کی اب اپنی اصلی جگہ پہ لے کے آنا اور اس قسم کے جالی پائلٹس اور اس قسم کی جو بھرتیاں ہم کرتے ہیں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی پلان سامنے نہیں آیا تو ابھی حکومت وقت کو یہ سوچنا ہے کہ نجکاری کرنی ہے کے نہیں کیونکہ ابھی اس کی قیمت تھوڑی سی بڑھ جائے گی دام آپ کو اچھے ملیں گے اس بین کے ہٹنے سے راو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بحالی ہوئی ہے یہ کن بنیادوں پر ہوئی ہے ہم نے کیا چینجز کیے ہیں کیا یقین دہانی کرائی ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے اور مستقبل میں اس کو کنٹینیو کر کے اور بہتری لائی جا سکے دیکھیں سب سے بریادی کوئیسٹن جو اس میں تھا وہ سیفٹی جو ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی فلائٹ کے حوالے سے پیاروں کی مینڈیننس کے حوالے سے اس پہ بنیادی اتراز جو ہے اس پہ تھا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلے بھی ایک دو دفعہ ہو چکا ہے یورپ کی فلائٹس کے اوپر ہمارے بابندیاں لگ چکی ہیں پھر بحال ہوتی ہیں پھر لگ جاتی ہیں تو ہمارا اس پہ ہمیں انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ کہاں مسئلہ ہے لیکن پاکستان سیویل ایوییشن اتھارڈی کو ضرور کریڈٹ لینا چاہیے کہ ٹونٹی ٹونٹی میں اس جہاز کے کریش کے بعد جو صورتحال بزائی نجم ساگر صاحب جس کی وجہ سے یہ سارا پھر ہوا وہ اس کے بعد سونے پہ سوا آگا وہ بیان وزیر صاحب کا اور ایک سو ون فورٹی ون پائلٹس جو ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا پاکستان کے جو چار سو چونتیس سے ٹوٹل برغال ہے تو ان کی وجہ سے وہ انہوں نے بھی کہا یورپ نے بھی جو ان کی یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم بھی اپنا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ تو واقعی گڑھ بڑھ ہے معاملہ تو انہوں نے پابندی لگا دیا آپ کی فلائٹ کے اوپر اور آپ کو چالیس ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا پہلے آپ کی لاؤس میئر لائن اس کے بعد آپ دیکھیں کیسا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی فلائٹس ہیں یورپ میں جاتی ہیں جہاں امریکہ میں جاتی ہیں وہ ان کی ٹائمنگ ایسی ہیں وہ سب کو سوٹ کرتی ہیں اور لوگ پریفرنس دیتے تھے پی ای پر ٹیول کرنے کو سیفٹی کے حوالے سے بھی ٹائمنگ کے حوالے سے جہاں تک امریکہ کے آپ نے بات اس کے دیکھ ٹائٹ پہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کیونکہ امریکہ نے نائن الیون کے بعد ایک پروسس اڈاپٹ کیا تھا کہ وہ جتنی بھی آپ کی کلیرنس ہے نا وہ دوسرے ائرپورٹ سے یا سعودی عرب اگر لنک سے جا رہے ہیں یا اسٹمپول سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ کر لیتے تھے اپنی جتنی چیکنگ وغیرہ ساری کلیرنس وغیرہ وہاں سے کر لیتے تھے اس لئے ڈریکٹ فلائٹس میرا خیال ہے کسی بھی ملک سے امریکہ کو اس وقت نہیں ہے تو ہوپولی اس سے بہتری ہوگی اور نجکاری کی جیسے بات کی اس کی قیمت بہتر ہو سکتی ہے ساکر مشریف صاحب یہ پابندی تو ہٹ گئی ہے کیا پی آئی اے عوام کو کائل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی کہ وہ پی آئی اے پر سفر کریں نہیں وہ تو دیکھیں نا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی نجکاری کے لیے کوششہ ہے پھر ایک انہوں نے بڑی اٹیمپٹ لی بڑی عرصے سے ہم سور رہے تھے کہ اب وہ جو ہے وہ پھر کنسلٹنٹ بھی آئر کیے بڑا خرچہ کیا اس پہ پھر آخر میں دس عرب جو ہے وہ قیمت لگائی گئی جو بولی میں تو وہ بڑا انفارٹونیٹ تھا ماملہ لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہ مطمئن کر سکیں گے بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن ماملہ یہ ہے کہ پی آئی اے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس نیج پہ پہنچ گئی ہے اب اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک بڑا جہو پلان ضروری ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کی نجکاری اگر کی جاتی ہے اگر کوئی اور آئے تو وہ اپنا پلان لے کے آئے اور اس کو جو ہے وہ کسی بہتر انداز میں جو ہے وہ چلا سکے لیکن یہ میرا خیال میں بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ کم سے کم چلے چار سال کے بعد یہ جو ہے وہ خبر ہمیں ملی جو نقصان ہوا وہ الگ ہے لیکن اس کے پیچھے جو وہ ایک بیان تھا اس بیان کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں جو بھزراء ہیں یا حکومتی نمائندے ہیں ان کی ایک ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی اہمیت کی حمل ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کا نقصان اداروں کو پھر کتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ کم سے کم سوچنا چاہیے اور اس وقت وہ غلام سرور خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ادارے نے بھگتا پاکستان نے بھگتا یہ جو نقصانات ہوئے سارے کچھ آمنے بھگتے اور وہ جو ہے وہ چلے گے پھر اپنے گھر جو چلے گے ان کو کم سے کم اکاؤنٹی بالی ٹھہرایا جاتا انٹرنلی گورنمنٹی اکاؤنٹی بالی ٹھہراتی کہ یہ آپ نے کیا کیا کیوں کیا ہے اور کم سے کم اس پہ اتنا تو ہوتا کہ ان کو بھی کچھ پتا چلتا آنے والوں کو بھی ہوتا کہ یار اس قسم کی سٹیٹ پر سامنے نہیں دینی تو یہ بہرحال ایک اچھی خبر ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نجکاری کا پروسس پہلے تو نہیں ہوا اب اگر وہ آگے کرتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہو پائیں گی گورنمنٹ یا جو ٹریک ہے اس پہ لا سکے گی پی آئی اے کوئی نہیں رائیڈ نجم ساکست صاحب آج کے سوالات شکریہ جو کہ ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے پہلے ضروری سوال خبر ملی ہے کہ بنگلہ دیش ہائی کوٹ نے خالدہ زیاہ کو بدنوانی کے مقدمے سے بری کر دیا ہے کیسز بنتے ہیں سزائیں ہوتی ہیں اور پھر تمام کیسز وہی عدالتیں واپس لے لیتی ہیں ضروری سوال یہ ہے کہ محترمہ خالدہ زیاہ کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں کب تک آ رہے ہیں رائیڈ آج کا غیر ضروری سوال گورنر پنجاب نے آج اطلاع دی ہے آج اطلاع دی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے غیر ضروری سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب کے وزیر اعظم بننے پر مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض تو نہیں اور یہ کہ یہ خوشخبری حقیقت میں کب بدل رہی ہے ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے ایک سے آگاہ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا انشاءالا آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ